فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ تَحْقِيقًا وَحِكَايَةً کَانَتْ حَرْفُ بْتِدَائِنْ فَتَرْفَعُ وَتَجِبُ السَّبَبِيَّةِ مِسْلُ مَرِضَ حَتَّى لَا يَرْجُونَهُ وَمِنْ سَمَّمْتَنْ عَرَّفْعُ فِي كَانَ سَيْرِ حَتَّى أَدْخُلَهَا اچھا بھئی بحث چل رہی ہے ان حروف کی جو فیل مزارے کو نصب دیتے ہیں بھئی کل کے سبق میں آپ نے ایزن کے بارے میں پڑھا کہ ایزن اپنے ماہ بعد آنے والے فیل مزارے کو نصب دے گا دو شرطیں جب پائی جائیں پہلی شرط یہ کہ اس کا ماہ قبل کیا ہو اس کا ماہ قبل تام ہو اس کا ماہ قبل کیا ہو تام ہو پورا ہو چکا ہو یعنی ماہ بعد کا ماہ قبل پر اعتماد نہ ہو اور دوسری شرط یہ ذکر کی تھی کہ وہ فیل مزارے بھی مستقبل کے معنی میں ہو تو پھر یہ نصب دے گا اور اگر ایزن سے پہلے وَوْ یَفَا آ جائیں وَا ایزن فَا ایزن تو پھر یہ صورت میں ایک فیل مزارے جو اس کے بعد آئے گا اس میں دو وجہیں جائز ہیں نصب پڑھنا بھی جائز اور رفع پڑھنا بھی جائز اور کہے بھی نصب دیا کرتا ہے اور اس کا معنی سببیت ہے یعنی یہ ماہ قبل سبب ہوتا ہے ماہ کا آج کیلئے اس کے بعد حدتہ کی بحث ہم نے شروع کی تھی صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے بعد انمقدر ہوا کرتا ہے ان میں سے ایک حدتہ ہے تو حدتہ کے بعد فیل مزارے منصوب ہوگا یعنی اس کے بعد انمقدر ہوگا کب جبکہ دو شرائط پائی جائیں ایک شرط یہ کہ وہ فیل مزارے جو حدتہ کے بعد آ رہا ہے وہ ماہ قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہو کس کی طرح آپ کے زمانے تقلم کا اعتبار نہیں کرنا آپ کے زمانے کے اعتبار سے وہ فیل مزارے جو ہے ماضی بھی ہو سکتا ہے حال بھی ہو سکتا ہے اور استقبال بھی ہو سکتا ہے ماہ قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہونا چاہیے مستقبل ہونا چاہیے جیسے مثالوں کے اندر بھئی چلنا پہلے تھا اور دخول شہر جو تھا دخول البلد کیا تھا اس کے بعد تھا تو چلنے کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ مستقبل تھا اگرچہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو آپ کے زمانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ماضی ہو ماضی ہو یہ ایک شرط ہی کہ ماہ قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے وہ مستقبل ہو اور دوسری شرط کے وہ حد تا کس معنی میں ہونا چاہیے کہہ یا الہ کے لئے ہونا کے معنی میں ہونا چاہیے یعنی انتہا یا سببیت بھئی انتہا یا سببیت کے معنی میں ہونا چاہیے بھئی کہہ آتی ہے سببیت کے لئے اور الہ آیا کرتا ہے انتہا کے لئے بھئی انتہا پھر کچھ مثالیں گزریں جی اب آج بتا رہے ہیں اگر آپ نے اس مزارے کے ذریعے حال کا ارادہ کیا ہے کس کا ارادہ کیا ہے حال کا ارادہ کیا ہے تحقیقاً اور حقایتاً تحقیق کے طریقے پر یا حقایت کے طریقے پر کانت حرف ابتدائن تو پھر وہ حتہ کیا ہوگا حرف ابتدائن حرف ابتدائن ہونے کا یہ معنی کہ اس کے معباد نیا کلام ہوگا کیا ہوگا اس کے بعد حرف ابتدائن ہونے کا یہ معنی کہ اس کے بعد نیا کلام ہے نیا کلام ہے بھئی تو کانت حرف ابتدائن جب آپ نے اس کے ذریعے کس کا ارادہ کیا حال کا تحقیق کے طریقے پر یا اکایت کے طریقے پر تو حتی حرف ابتدا ہوگا فتر فعو تو قیل مزارے کو آپ کیا دیں گے رفع پڑھیں گے رفع دیں گے آپ اس کو و تجیب سببیت اور سببیت بھی واجب ہے سببیت بھی سببیت واجب ہوگی یعنی ماں قبل کا ماں بعد کیلئے سبب ہونا ضروری ہے ماں قبل کیا ہونا چاہیے سبب ہونا چاہیے ماں بعد کیلئے دیکھا تو کہتے ہیں اگر آپ نے کس کا ارادہ کیا ہو حال کا ارادہ کیا ہو تحقیق کے طریقے پر یا حکایت کے طریقے پر تحقیق کے طریقے پر ہونے کا یہ معنی ہے حقیقتاً بھی وہ حال ہو حقیقتاً بھی وہ کیا ہو حال ہی کا ارادہ ہو حال ہی کا زمانہ ہو اس کا جیسے بھئی کہتے ہیں بھئی مر اِزَ فُلَانٌ حَتَّى لَا يَرْجُونَهُ فُلَان بیمار ہوا یہاں تک کہ اب وہ اس کی امید نہیں کرتے یعنی اس کی زندگی کی امید نہیں رکھتے انہیں اب اس کی زندگی کی امید نہیں رہی فُلَان بیمار ہوا یہاں تک کہ اس کے عزیز و اخرباء اور رشتہ داروں کو کیا ہے اس کی زندگی کی امید نہیں رہی تو دیکھو آپ نے کیا کہا بھئی مریض پولانن حتی لا یرجونہو تو یہ دیکھو آپ نے کس زمانے کا ارادہ کیا ہے بھئی حال کے زمانے کا اور حال بھی کس طریقے پر ہے تحقیق کے طریقے پر ہے انہیں زندگی کی امید اب نہیں رہی یہ کونس زمانہ ہے حال کا ہے کہ اب انہیں وہ حال کا ارادہ ہے سورہ سمجھ میں آئی بھئی کہ وہ بیمار ہوا ہے کہ اب اس وقت انہیں اس کی زندگی کی امید نہیں ہے زندگی کی امید نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ حال کا ارادہ کیا ہے اس میں اور کس طریقے پر تحقیق کے طریقے پر یعنی حقیقتا ہی کیا ہے کونس زمانہ ہے حال کا ارادہ تو دیکھا مریضہ حتی لا یرجونہو حتی کے بعد کیا آیا لا یرجونہو اور فیل مزارے ہے اور مرکو ہے سمجھ میں آیا کیونکہ نون عرابی کے ساتھ آیا اور نون عرابی کے ساتھ فیل مزارے ہو تو اس کا کیا ہے راب تھا حالت رفی میں اس بات نون اور حالت نسبی جزمی میں اس بات نون تھا تو یہاں اس بات نون ہے بھئی تو دیکھا انہوں نے کہا تھا جب حال کا ارادہ ہو تم اس صورت میں حتی کیا ہوگا حرفیں ابتدا ہوگا اور فیل مزارے اس کے بعد مرفو ہوگا اور نیس سببیت بھی واجب ہے یعنی ماں قبل کا کیا ہونا چاہیے ماں بعد کیلئے سبب ہونا چاہیے تو یہاں بھی مریضہ حتی لا یرجونہو حتی کیا ہے حرفیں ابتدا ہے لہذا اس کے بعد لا یرجونہو اس فیل مزارے کو کیا دیا رفع دیا گئی اس بات نون ہے اور سببیت بھی واجب ہے مریضہ کیا ہے بیمار ہونا سبب ہے زندگی کی امید نہ ہونے کی صورت سمجھ میں آئی آدم امید کی اس کا سبب کیا ہے بیمار ہونا بیمار ہونا تو کہتے ہیں اگر آپ نے ارادہ کیا ہو حال کا تحقیق کے طریقے پر اور حکایت یا کس طریقے پر یعنی حکایت کے طریقے پر حال کا ارادہ کیا ہے حقیقت میں حال نہیں ہے حکایت کے طریقے پر حکایت کے طریقے پر حال کا ارادہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ زمانہ تو گزر چکا ہے ماں قبل کے اندر لیکن آپ اس زمانے کو کیا فرض کر لیتے ہیں حال ہی کے اندر فرض کر لیتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں سیر تو امسی سیر تو میں گزشتا کل چلا حتی حتی یہاں تک کہ آدخل البلدہ کہ شہر میں داخل ہو رہا ہوں سیر تو امسی میں گزشتا کل چلا تھا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو رہا ہوں تو دیکھئے شہر میں بھی آپ کل ہی داخل ہوئے تھے آپ میں مثلا میں کل ہی چلا تھا اور کل ہی کیا ہوا تھا شہر میں داخل بھی ہوا تھا لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے سیر تو میں گزشتا کل چلا تھا یہاں تک کہ اب شہر کے اندر داخل ہو رہا ہوں تو میں اب داخل ہو رہا ہوں یا گزشتا کل ہی داخل ہوا تھا گزشتا کل ہی داخل ہوا تھا تو گویا جس وقت میں شہر میں کل داخل ہو رہا تھا این اس داخل ہونے کے زمانے میں میں نے ایک عبارت تیار کی تھی جس کے زیر اپنے شہر میں داخل ہونے کو بیان کروں تو این جب میں داخل ہو رہا تھا اس وقت میں کیسے بتلاوں گ اور اربی میں کیا کہیں گے میں شہر میں تو یہ عبارت عین اس وقت میں گویا کہ میں نے تیار کی تھی اس وقت کے لئے تیار کی تھی اور وہ وقت تو ہے گزر چکا سل ہی گزر چکا ہے لیکن میں اس وقت کو آج فرض کر لیتا ہوں کہ گویا وہ وقت کیا ہے فی الحال موجود ہے اور جب وہ وقت فی الحال موجود ہے تو وہی کلام جو میں نے اس وقت کے لئے تیار کیا تھا بے عین ہی اس کو فی الحال ادا کر دیتا ہوں فی الحال کیا کر دیتا ہوں بھئے وہ شہر میں داخل ہونے کا زمانہ تو گزر چکا ہے لیکن اگر جس وقت میں داخل ہو رہا ہوں اس وقت میں اپنے داخل ہونے کو تعبیر کسے کروں گا آدھ قلو البالادہ میں شہر میں تو یہاں آدھ قلو مرفوع آئے گا اس کے اندر کوئی عامل ہے نہیں یہ تو نیا کلام ہے میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں اور عین اس وقت میں آپ سے کیا کہا رہا ہوں فرض کروں کسی زمانے میں کہا رہا ہوں میں کہا جب داخل ہو رہا تھا تو عین اس وقت میں نے آپ سے کیا کہا آدھ قلو البالادہ میں شہر میں داخل ہو رہا ہوں شہر میں تو فیل مزارے میں کوئی عامل ہے کوئی عامل نہیں یہ تو کلام مستانف ہے لہٰذا یہ مرفوع ہوا فیل مزارے کیا ہوا آج تو اس وقت میں یوں کہتا تو اس وقت اب میں فیلحال مثلا آپ کے سامنے یہ بات یا کسی کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں میں نے کہا سیر تو امسی گزرشتہ کل میں چلا تھا حد تا یہاں تک کے آگے جو کلام میں لے کر آتا ہوں میں یوں فرض کرتا ہوں کہ وہ جو کل کا زمانہ تھا وہ فیلحال ہے وہ کل کا زمانہ کیا ہے اسی کی حکائت کر رہا ہوں اسی انداز میں اس فیلے مزارے کو میں لے آتا ہوں جیسے اس وقت میں ہونا چاہیے تھا تو میں نے اس وقت اس زمانے کو فرض کر لیا جب یہ زمانہ اس وقت میں نے فرض کر لیا تو تعبیر بھی اسی طرح ہوگی جیسے اس وقت ہونی تھی جیسے اور اس وقت تو کیا کہنا تھا ارخل البالادہ میں شہر میں فیلے مزارے مرکو آتا تو اب جب میں حکایت اس وقت کی کر رہا ہوں اور اس وقت کو میں نے فیلحال فرض کر لیا ہے تو اب بھی کیا کہوں گا ارخل البالادہ اسی طرح فیلے مزارے کو کیا لاؤں گا فرپو لاؤں گا اس کو کہتے ہیں حکایت کے طریقے پر حال کا ارادہ کیا حال موجود ہے اس وقت وہ وقت اس وقت ہے بھئی وہ تو گزر چکا ہے لیکن میں حکایت کرتا ہوں کس طریقے پر حال کے طریقے پر میں نے حال کا ارادہ کیا ہے حکایت کے طریقے پر یعنی اس وقت ہی کو کیا کر لیا ابھی فرض کر لیا اور پھر تعبیر جو اس وقت ہونی تھی وہی تعبیر کیا کر دی اس وقت بھی کر دی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس وقت فیلے مزارے مرفوض ہونا تھا ابھی کیا میں نے ذکر کر دیا فیلے مزارے کو مرفوض ذکر کر دیا بھئی اور دیکھئے سببیت بھی ہے سیر تو کیا ہے سیر چلنا سبب ہے کس چیز کا شہر میں تاخل ہونے کا تو کہتے ہیں فین حرط الحال اگر آپ نے حال کا ارادہ کیا ہے تحقیق ان تحقیق کے طریقے پر حکایتاً یا حکایت کے طریقے پر کانت حرف ابتداء انتو حتی کیا ہوگا حرف ابتداء ہوگا فتر فاؤ تو آپ پھلے مزارے کو رفع دیں گے وَتَجِبُوا سَبَبِيَتُ وَتَجِبُوا سَبَبِيَتُ وَاجِبُ ہوگی یعنی ماں قابل کا ماں بعد کے لیے سبب ہونا واجب ہے سبب ہونا واجب ہے تو دیکھا دو امور ذکر کر دیئے جب آپ حال کا ارادہ کریں چاہے تحقیق کے ارادے پر کریں اور چاہے حکایت کے طریقے پر کریں دو امور ہوں گے ایک تو کیا حتی کا حرف ہے ابتداء ہونا یہ بھی ہوگا اور دوسرا سببیت کا واجب ہونا یہ دو امور ہوں گے مثل و مریض حتی لا یرجو نہ ہو وہ بیمار ہوا مریض ہوا یہاں تک کہ لا یرجو نہ ہو وہ اس کی امید نہیں کرتے لا یرجو نہ حیات ہو اس کی زندگی کی امید نہیں رہی اب امید نہیں کرتے تو یہاں دیکھو تحقیق کے طریقے پر حال کا ارادہ ہے وَمِن سَمَّا اور اسی وجہ سے کہ بھئی جب آپ نے حال کا ارادہ کیا ہو تحقیق کیا ہکایت کے طریقے پر تو دو امور کا ہونا ضروری ہے ایک حتی کا حرف ہے ابتداء ہونا اور دوسرا سببیت کا واجب ہونا انہی امور کی وجہ سے امتنار رفو فی کانا سیری ممتنے ہے کانا سیری حتی ادخولہا فی ناقصتی رفا کا پڑھنا ممتنے ہے اس مثال میں کانا سیری حتی ادخولہا فی ناقصتی کانا ناقصہ میں کس میں کانا ناقصہ میں بھئی دیکھو کانا دو قسم پر ہے ایک کانا تاما ہے اور ایک کانا ناقصہ ہے کانا ناقصہ وہ ہے جو صرف قسم کے ساتھ مل کر جہاں بات پوری نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ کس کی ضرورت پڑھتی ہے خبر کی بھی ضرورت پڑھتی ہے جیسے کانا زیدن قائمن زید کھڑا تھا تو زیدن ہے کانا کے اسم اور قائمن ہے کانا کی خبر تو یہاں پر صرف کانا زیدن کہنے تو قائمن نہ ذکر کریں تو بات پوری ہوتی ہے نہیں کیونکہ تو کانا ناقصہ ہے اور کانا ناقصہ تو کس کو چاہتا ہے اسم کے ساتھ ساتھ خبر کو بھی چاہتا ہے اور ایک ہوتا ہے کانا تاما جہاں صرف اسم کے ساتھ مل کر بات پوری ہو جاتی ہے بھئی اور یہ کانا بمانے ثبتہ کے ہوتا ہے جیسے کانا زیدن ثبتہ زیدن زید ثابت ہوا ہے نہیں زید تھا زیدہ تو یہاں پر اب کسی خبر کی ضرورت نہیں کانا زیدن یہ کانا تاما ہے بھئی بات سمجھ میں آئی تو کانا کی نہیں قسم پر ہے دو قسم پر ایک ناقصہ اور ایک تاما ناقصہ میں جسم کے ساتھ ساتھ کسی ضرورت پڑتی ہے خبر کی اور کانا تاما میں خبر کی ضرورت نہیں وہی اسم فائل بن جائے گا جملہ پورا ہو جائے گا بھئی تو لہٰذا کہتے ہیں کانا ناقصہ کے اندر کانا سیری حتی ادخولہا یہاں ادخولہا کے بجائے ادخولوہا پڑنا یعنی رفع کا پڑنا ممتنے ہے بھئی یہاں رفع کا پڑنا ممتنے ہے عمر اول کی طرف نظر کرتے ہوئے بھئی دو عمر ذکر کیے تھے بھئی جب آپ نے حال کا ارادہ کیا ہو تو کتنے عمر ہوں گے حتی کا حرف ابتدا ہونا اور سببیت کا واجب ہونا تو عمر اول کی طرف نظر کرتے ہوئے یہاں پر رفع پڑنا ممتنے ہے عمر اول کیا تھا بھئی حتہ کا حرفیں ابتدا ہونا یہاں اگر حتہ کو حرفیں ابتدا بنائیں گے تو اس صورت میں ماں بعد کلام مستقل ہوگا بھئی نیا کلام شروع ہوگا کلام مستانق ماں قبل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اور اگر یہاں پر اگر آدھولو ہاں کا ماں قبل سے تعلق نہ رہے تو کانا بغیر خبر کے رہ جائے گا کانا ناقصہ ہے بھئی اور کانا ناقصہ تو کس کو چاہتا ہے خبر کو تو دیکھئے کلام کیایا کانا سیری یہ سیری مزا مزا فلے مل کر کانا کے لئے کیا ہوا کانا کا اسم ہوا اور خبر کوئی آئی ہے حتہ سے پہلے خبر تو کوئی نہیں آئی تو اب اگر حتہ کے ماں بعد کلام مستانق بنا دیں نیا کلام بنا دیں تو کانا ناقصہ بغیر اپنی خبر کے رہ جائے گا اور مانا خراب ہو جائے گا سمجھ میں آیا بھائی تو حتہ کو حرفیں ابتدا بنانا ہونا چاہیے اور حرفیں ابتدا ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کے ماں بعد کلام مستقل اور یہاں پر اس کو کلام مستقل بنانا صحیح نہیں یعنی حتہ کو حرف ابتدا بنانا صحیح نہیں ورنہ تو کانا ناقصہ بغیر اپنی خبر کے رہ جائے گا اور مانا خراب ہو جائے گا لہذا یہ مثال ممتنے ہے یعنی اس مثال میں آدھ و قلو پر رفع پڑنا ممتنے ہے بلکہ اس پر کیا پڑھیں گے نصب ہی پڑھیں گے بات سمجھ میں آئی بھائی اور اسی وجہ سے رفع ممتنے ہے بھائی یعنی جائز نہیں ہے کس کے اندر یہ ہے کانا ناقصہ کے اندر اور یہ مثال بھی ممتنے ہے اس مثال میں بھی یعنی رفع پڑنا ممتنے ہے کیا پڑنا ممتنے ہے رفع پڑنا ممتنے ہے امر سانی کی طرف نظر کرتے ہوئے امر سانی کیا تھا بھائی سببیت کا واجب ہونا یعنی ماہ قبل کو کیا ہونا چاہیے ماہ بعد کے لئے سبب ہونا چاہیے تو یہاں پر یہ سببیت والا معنی صحیح نہیں بنتا اس لئے یہاں پر رفع کا پڑنا ممتنے ہے جی کیسے دیکھئے بھائی آسیرتا کیا تو چلا حتا تادخولہا تو اگر آپ اس کو کیا پڑھیں تادخولوہا پڑھیں کیا پڑھیں تادخولوہا پڑھیں تو پھر تو آپ نے کیا کر دیا حتا حتا کے بعد کلام مستقل آیا کلام مستانف آیا تو اس کی گوئے آپ خبر دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تادخولوہا تو شہر میں داخل ہو رہا ہے اور خبر تک دی جائے گی جب آپ کا داخل ہونا یقینی ہو آپ کا داخل ہونا بھائی میں تب ہی خبر دوں گا نا جب آپ کیا ہوں شہر کے اندر یقینی طور پر داخل ہو رہے ہوں تادخولوہا آپ شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو معلوم ہوا انہوں نے کیا کہا تھا سببیت واجب ہے ماں قبل کو سبب ہونا چاہئے ماں بعد کو کیا ہونا چاہئے مسبب ہونا چاہئے کیا ہونا چاہیے مصبب ہونا چاہیے تو یہاں مصبب کیا ہوا آپ کا شہر کے اندر داخل ہونا اور اس کو وہ تو مستقل کرام اگر ہم بنائیں اس کو پھر تو یہ خبر بن گئی اور گویا میں آپ کے اندر داخل ہونے کی خبر دے رہا ہوں یعنی آپ کا داخل ہونا یقینی ہے قطعی ہے تب ہی تو میں خبر دے رہا ہوں آپ یقیناً کیا ہے شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو میں کیا کہہ رہا ہوں حتا حتا تو قلوہا کہ آپ شہر میں کیا ہیں تو معلومہ مصبب یقینی ہوا جب اس کو کلام مستانف بنائیں گے تو یہ نیا کلام بنے گا مستقل کلام بنے گا اور جملہ کیا بن جائے گا جملہ خبریہ بن جائے گا کیا بن جائے گا یعنی آپ خبر دے رہے ہیں معلومہ آپ کا داخل ہونا یقینی تو معلومہ مصبب کیا سا پایا گیا یقینی طور پر پایا گیا قطعی طور پر پایا گیا اور سبب کے بارے میں شک ہے اثرتہ کیا تو چلا ہے پتہ نہیں چلا ہے یا چلا نہیں اسی لئے تو کیا کیا جا رہا ہے سوال کیا جا رہا ہے تو سبب میں ہے شک اور مصبب کیا ہے یقینی اور یہ تو محال ہے معلومہ کہ سبب میں شک ہو اور مصبب کیا ہو یقینی ہو جب مصبب یقینی ہے تو سبب بھی یقینی ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آئی تو یہاں پر سببیت درست نہیں ہے سببیت والا معنی تو ہمرے ثانی کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ مثال بھی ممتنع ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا اصیرتہ حتی تدخولوہا نہیں پڑھیں گے بلکہ تدخولہا اصیرتہ حتی تدخولہا وَجَادَ فِي تَامَّتِ اور جائز ہے کانا تاما کے اندر کانا سیری حتی ادخولوہا یہاں رخا پڑھنا جائز ہے بھئی رخا پڑھنا جب کانا تاما ہو کانا سیری کانا تاما ہے اور کانا تاما صرف کس کے سات کس کو چاہتا ہے اسم کو تو یہاں سیری اس کا اسم یعنی اس کا فائل آ گیا تو یہ بات پوری ہو گئی اور یہ کس معنی میں ہوا سابتا کے معنی میں کانا تاما کس معنی میں ہوتا ہے سابتا ائی سابتا سیری میرا چلنا ثابت ہوا جملہ پورا ہے ادھورا ہے بھئی پورا ہے بھئی میرا چلنا ثابت ہوا حتہ آدخلوہا یہاں تک کہ شہر میں میں اب داخل ہو رہا ہوں تو یہاں حتہ کے بعد کیا کرنا حتہ کو حرفیں ابتداء بنائیں اور اس کے معباد کلام کو مستانف بنائیں تو اس بات صحیح رہتی ہے کیونکہ حتہ کو کانا کو خبر کی ضرورت ہی نہیں یہ مستقل کلام بنانا صحیح سورت سمجھ میں آگئے اور اسی طرح یہ بھی صحیح ہے بھئے وَأَيُّهُمْ سَارَ حَتَّى يَدْخُلُهَا اَيُّهُمْ کون ان میں سے چلا یہاں تک کہ يَدْخُلُهَا اس شہر میں داخل ہو رہا ہے ان میں سے کون چلا کہ اس وقت شہر میں داخل ہو رہا ہے اس پر آپ کہیں گے کہ یہ تو بالکل وہی ماقبل والی مثال کی طرح ہے استفام تھا اور استفام کس لئے ہوا کرتا ہے شک کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر حدتہ کو اقتداء کے لئے بنا دیں تو ماباد میں کیا ہوگا کلامیں مستقل ہوا مستقل ہوا سید خلوہا دخول کی خبر دی جا رہی ہے اور چلنے میں کیا ہے شک ہے تو سبب میں شک اور مسبب قطع ہوا یہ تو اسی کی طرح نہیں بھئے یہ اس جیسی مثال نہیں ہے یہ دیکھو مانا کیا ہے ایوہم سارا کون ان میں سے چلا اتا یدخلوہا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو رہا ہے یہاں کسی کا چلنا یقینی طور پر ہے ہاں تائین نہیں ہے کہ کون چلا ہے صرف تائین کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اس چلنے یا نہ چلنے کے اندر شک چلنے میں شک نہیں ہے ایوہ کون ان میں سے چلا معلوم ہو کوئی چلا ضرور ہے لیکن کون چلا ہے یہ پتا نہیں تو چلنا سبب یقینی ہے جب سبب یقینی ہے تو آگے مصبر بھی کیا ہوا جس کی آپ خبر دے رہے ہیں وہ کی بھی کیا ہوا یقینی ہوا تو اس کی خبر دینا اس کو مستقل کلام بنانا سورت سمجھ میں آئی بھی ایوہم سارا حتی ادخلوہا ان میں سے کون چلا یہاں تک کہ داخل ہو رہا ہے اس شہر میں وَلَّا مُقَيْ مِسْلُ أَسْلَمْ تُلِعَدْخُلَ الْجَنَّةَ اللہ میں کہہ جیسے اللہ میں کہہ کے بات تیسائبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کیا مقدر ہوگا ان کیا ہوگا مقدر ہوگا ان مقدر ہوگا بھئی بھئی صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کے بعد ورفِ آن کیا ہوگا مقدر ہوگا اب ان سب کی تفصیل سے مثالیں ذکر کرتے جا رہے ہیں اور شرائع ذکر کر رہے ہیں ان میں ایک لامِ کہہ بھی آیا تھا اب اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَّا مُقَيْ مِسْلُ أَسْلَمْ تُلِعَدْخُلَ الْجَنَّةَ میں اسلام لائا مقدر ہو جاؤں تو دیکھو اصل میں کیا ہے اسلام تُلِعَنْ عَدْخُلَ الْجَنَّةَ یہاں آن کیا ہے مقدر ہے جیسے حتہ کے بعد مقدر تھا بھئی وَلَّا مُلْ جُحُودِ وَلَّا مِ جُحُودِ جو ہے یا لَا مِ جَحَدْ جو ہے بھئی لَا مُتَاقِيدٍ یہ کیا ہے لَا مِ تَاقِيدٍ لَا مِ تَاقِيدٍ ہے بَعْدَ النَّفِ یہ کس کے بعد آتا ہے نفی کے بعد آتا ہے لِقَانَ اور نفی کس کے لئے ہوتی ہے کانا کے لئے کس کے لئے یعنی کانا پر نفی حرف نفی داخل ہوتا ہے اور اس نفی کی تاقید کے لئے ایک لام آتا ہے جسے لامِ جُحُودِ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ آسان لفظ میں یوں کہو کانا منفی کے بعد نفی کی تاقید کے لئے جو لام آئے اسے کیا کہتے ہیں لامِ جُحُودِ کہتے ہیں تو کہتے ہیں جو نفی کے بعد لکانا کانا کے بعد کانا کے لئے کانا کے لئے جو نفی ہے اس کے بعد مصر وما کان اللہ لیعذر بہم دیکھا یہاں کیا آیا بھئی وما کان اللہ لیعذر بہم اللہ نہیں تھا ان کو عذاب دینے والے بھئی اللہ ان کو عذاب دینے والے نہیں اللہ ان کو عذاب دینے والے نہیں وما کان اللہ دیکھو کانا ہے اور کانا پر کیا داخل ہوا ما حرف نفی داخل ہو تو یہ کانا منفی ہوا اور اس نفی کی تاقید کے لئے ایک آگے لام آ رہا ہے لیعذر بہم لیعذر بہم لام جہود ہوا لام جہود کے بعد انمقادر ہوتا ہے اس لئے لیعذر بہم بہم پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ فتحہ پڑھ رہے ہیں بھئی وما کان اللہ اور فا جو ہے وہ بھی نصب دے گی مزارے کو دو شرطوں کے ساتھ یعنی فا وہ فا جس کے بعد کیا ہو اس کے بعد یعنی انمقدر ہوگا اور فیل مزارے منصوب ہوگا بشرطینی کس وجہ سے دو شرطوں کی وجہ سے احدہما سببیتو ایک تو سببیت ہے یعنی ما قبل کو سبب ہونا چاہیے اور ما بعد کو کیا ہونا چاہیے مسبب وَالثَّانِيَنْ يَقُونَ قَبْلَهَا أَمْرٌ اور دوسری شرط یہ اس فا سے پہلے چھے چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے یا امر ہو یا نہیں ہو یا استفام ہو یا نفی ہو یا تمنی ہو یا عرض ہو ان چھے چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تو دو شرطیں ہیں فا کے بعد انمقدر ہوگا اور فیل مزارے کو وہ نصب دے گا کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں پہلی شرط کیا سببیت یعنی ما قبل کو سبب ہونا چاہیے ما ما بعد کے لئے اور دوسری شرط کیا چھے چیزوں میں سے کسی ایک کے جواب میں آئی ہو گئے پہلی ایک چیز کیا ہے امر امر کی مثال جیسے مولانا زرنی فا اکریمہ کا زرنی زرنی فا اکریمہ کا تو میری زیارت کر فا اکریمہ کا تو میں تیرا اکرام کروں گا تو میں تیرا اکرام کروں گا تو میری زیارت کر تو میں تیرا اکرام کروں گا تو دیکھئے امرانا فا آیا فا اکریمہ اس پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں بھئی فا کے بعد تیلے مزارے کو کیا پڑھ رہے ہیں اس پر نصب پڑھ رہے ہیں یعنی انمقدر ہے اس لئے کہ یہاں وہ دونوں شرائط پوری ہیں پہلی شرط کیا تھی سببیت بھئی زیارت تم زیارت کرو گے تو میں کیا کروں گا آپ کا اکرام کروں گا دیکھو ماں قبل سبب ہے اور ماں بعد کیا ہے مصبب ہے اور دوسری شرط کیا تھی کہ خواہد چھے چیزوں میں سے کسی ایک ہے جب بعد جواب میں آئے اور یہاں ماں قبل میں کیا ہے امر ہے تو امر کے جواب میں آئی وَنَهِيُنْ نَهِيْكِ مِثَالُ وَالَانَا لَا تَشْتِمْنِي فَا اُکْرِيمَكَ لَا تَشْتِمْنِي تو مجھے گالی نہ دے فَا اُکْرِيمَكَ تو میں کیا کروں گا تیرا اکرام کروں گا تو یہاں بھی دونوں شرطیں پوری ہیں بھئی سببیت ہے گالی نہ دینا یہ سبب ہے کس چیز کا اکرام کرنے کا اور دوسری کس کے جواب میں آ رہی ہے لَا تَشْتِمْنِي کس کے جواب میں ہے نَحِي کے جواب میں جی آگے کیا ہے استفام ہے بھئی استفام استفام کی مثال جیسے حَلْعِنْدَكَ مَا أُنْفَأَشْرَبَهُ حَلْعِنْدَكَ مَا أُنْفَأَشْرَبَهُ کیا آپ کے پاس پانی ہے تاکہ میں اس کو پی لوں تو یہاں بھی بھئی ہوگا تو کیا کرے گا پانی کو پیے گا مَا قَبَلْ سَبَبَهُ اور دوسری بات کس کے جواب میں ہے استفام کے جواب میں اور آگے ہے نفی نفی کی مثال نفی کی مثال جیسے مَا تَعْتِنَا مَا تَعْتِنَا فَتُحَدِّسَنَا مَا تَعْتِنَا فَتُحَدِّسَنَا آپ ہمارے پاس نہیں آتے آپ ہمارے پاس نہیں آتے فتحت دیتا نہ کہ ہم سے باتیں کریں کہ ہم سے تاکہ ہم سے باتیں کریں تو دیکھو ما تعتینہ یہ کیا ہے مارا نا یہ یہ نفی ہے اور ما قبل سبب ہے کس کے لئے ما بات کے لئے کہ آنا سبب ہے اس کے باتیں کرنے کے لئے ہمارے پاس آئیں اور کیا کریں ہم سے بات دو اور تمنین یا کیا ہو بھئی کس کے بعد آئے تمنین تمنین کی مثال جیسے لَيْتَ لِي مَالًا فَأُنْفِقَهُ لَيْتَ لِي مَالًا فَأُنْفِقَهُ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو کیا کرتا خرچ کرتا تو یہاں پر ما قبل میں ہے تمنی بھئی تو تمنی ہے بھئی تمنی کی یہ مثال ہے اور تو فا کس کے جواب میں آئے تمنی کے جواب میں آئے اور ما قبل سبب ہے مال ہوتا تو اس کو کیا کرتا خرچ کرتا اور ہر زن یا فا کس کے جواب میں آئے خرچ کے جواب میں جیسے جیسے اللہ تنزلو بینا فَتُسِي بَخَيْرَا اللہ تنزلو بینا اللہ تنزلو بینا کہ آپ ہمارے پاس نازل نہیں ہوتے یعنی کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے فَتُسِي بَخَيْرَا تو آپ کو خیر پہنچتی آپ کو کیا پہنچتی خیر پہنچتی سورت سمجھ میں آئی بھئی وَلْوَاوِ وَلْوَاوُ بِشَرْتَيْنِي وَاو کے باپی انمقدر ہوگا اور پھیلے مزارے کو وہ نصب دے گا بِشَرْتَيْنِي کتنی شرطوں پر ایک کے ساتھ دو شرطوں کے ساتھ اَلْجَمْعِيَتُ ایک تو کیا جمعیت کا فائدہ دے وہ وہ کس لئے آیا ہے جمع ہونے کا فائدہ دے وَاَيْنِيَخُونَ مَا قَبْلَهَا مِثْلُ ذَلِق اور یہ کہ اس وہ کا ما قبل مِثْلُ ذَلِق اس فَا کی مثل ہو ذَلِقَ یہ کس طرف اشارہ ہے فَا اس فَا کی طرح ہو اس کا ما قبل اس فَا کے ما قبل میں کتنی چیزوں میں سے ایک کہونا ضروری تھا تو وَا کے بعد بھی انم قدر ہوگا جبکہ وہ جمعیت کے لئے آئے اور دوسرا کہ وہ وَا چھے چیزوں میں سے کسی ہے کہ جواب میں واقع ہو بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جمعیت کا مثال جیسے دیکھو بھئی لَا تَأْقُلِسْ سَمَكَ لَا تَأْقُلِسْ سَمَكَ وَتَشْرَبَلَّبَنَةً لَا تَقُلِ سَّمَكَ وَتَشْرَبَ الْلَبَنَا تُو مچھلی نہ کھا اور دودھ نہ پی بھئی اکٹھا یعنی تُو مچھلی کا کھانے اور دودھ کے پینے کو جامع نہ کر مچھلی کھانے کے ساتھ ساتھ کیا کرلو دودھ پیلو ایسا نہ کرو سمجھ میں آیا تو دیکھو یہاں آیا لَا تَقُلِ سَّمَكَ وَتَشْرَبَ الْلَبَنَا تو دیکھو وَاو آیا بھئی اور وَاو کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا ان مقدر ہو کا فیل مزار منصوب ہے وَتَشْرَبَا یہ نقب دے رہا ہے کیوں یہاں پر وہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں جو انہوں نے ذکر کی تھی پہلی شرط کیا تھی یہ وَو کس کے لیے آنا چاہیے جمعیت کے لیے جمعہ کا فائدہ دے سمجھ میں آیا بھئی جمعہ کا یعنی اکٹھا کرنے کا اکٹھا کرنے کا کہ ان دونوں کاموں کو اکٹھا کرنے کا اور دوسرا کہ ان چھے چیزوں میں سے کسی ایک کے جواب میں اور یہاں وہ کس کے جواب میں ہے نحی کے جواب میں ہے کس کے جواب میں نحی کے جواب میں ہے وَاو بِشَرْتِ مَانَا اِلَا اَنْ اَوْ اِلَّا اَنْ اور آو بھی وَای آو کے بعد بھی ان مقدر ہوگا پھلے مدارے کو وہ نصب دے گا بِشَرْتِ مَانَا اِلَا اَنْ اَوْ اِلَّا اَنْ ایک شرط پر کہ وہ کس معنی میں ہو آو اِلَا اَنْ یا اِلَّا 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 اَنْ کے معنی کی شرط پر اِلَا اِلَا اِلَّا اَنْ کے یہ آو کس معنی میں ہونا چاہیے اللہ ان کے معنی میں ہونا چاہیے مثال جیسے بھئی میں تیرے ساتھ ضرور بھی ضرور لازم رہوں گا یہاں تک کہ تُو مجھے میرا حق دے دے آپ سے کسی نے حق دینا ہے وہ دے نہیں رہا آپ اس کو کہتے ہیں لازمان نہ کاؤ توتیہ نہیں حق میں تیرے پر ساتھ کیا رہوں گا لازم رہوں گا یہ تمہارے ساتھ ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ تُو مجھے کیا کر دو میرا حق دے دو جب تک حق نہیں دیتے میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا تو یہاں دیکھو یہ آو آیا وی اور آو کس معنی میں ہے الہ ان یا اللہ بھئی باغ علماء کہتے ہیں یہ آو جو ہے الہ ان کے معنی میں ہے باغ علماء کیا کہتے ہیں الہ ان کے معنی میں ہے دونوں طرح ترجمہ سید دیکھئے میں الہ ان کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں لازمان نہ کاؤ میں تیرے ساتھ ضرور بھی ضرور لازم رہوں گا الہ ان توتیہ نہیں حق یہاں تک تک کہ تُو مجھے میرا حق دے دے یا لازمان نہ کاؤ میں تیرے ساتھ ضرور بھی ضرور لازم رہوں گا الہ ان توتیہ نہیں حق مگر یہ کہ تُو مجھے میرا حق دے دے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو بعض علماء کیا فرماتے ہیں یہ او کس معنی میں ہے الہن بعض کیا فرماتے ہیں اللہ ان کے معنی میں یہ بات سمجھ میں آگئی تو او کے بعد بھی ان مقدر ہوگا اور فیل مظالم منصوب ہوگا کس شرص پر کہ وہ او کس معنی میں ہو الہن یا اللہ ان لیکن یہ یاد رکھو مالا یہ او جو ہے الہ ان کے معنی میں یا اللہ ان کے معنی میں نہیں ہوگا الہ کے معنی میں ہوگا یا اللہ کے معنی میں ہوگا اور اس کے بعد انمقدر ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا انمقدر ہوگا تو چونکہ اس کے بعد انمقدر ہوتا ہے اس لئے معنی میں بھی ساتھ الہ انم ذکر کر دیا ورنہ اگر یہ آو خود کس معنی میں ہو الہ ان کے معنی میں اور اس کے بعد ایک اور انمقدر نکالے تو کتنے ان جمع ہو جائیں گے دو جمع ہو جائیں گے اور بات صحیح نہیں رہتی لہذا یہ خود اللہ کے معنی میں اور اس کے بعد انمقدر ہوگا اور اسی طرح عاطفہ بھئی حروف عاطفہ بھئی حروف عاطفہ کے بعد بھی فیلے مزارع آئے تو وہ منصوب ہوگا جبکہ ماتوف علیہ اسم ہو بھئی حروف عاطفہ سے ماہ قبل میں جو آئے وہ کیا کہلاتا ہے اور جو ماہ پاد میں ہے وہ کیا کہلاتا ہے تو حروف عاطفہ کے بعد آیا فیلے مزارع اور حرف عاطف کے بعد کیا رہا ہے فیلے مزارع اور فیل کا عاطف تو فیل پر ہوتا ہے اسم کا عاطف اسم پر ہوتا ہے تو یہاں تو کیا خرابی لازم آ رہی ہے فیل مزارے کا آتف کس پر ہو رہا ہے اسم پر اور یہ تو صحیح نہیں لہٰذا یہاں پر ان مقدر نکالا جائے گا اور اس ان نے فیل کو کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں کر دیا اور مصدر بھی کیا ہوتا ہے اسم تو ماتوب بھی اسم بن گیا اور ماتوب پنالے تو پہلے اسم تھا تو اسم کا اسم پر آتف کیا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئے تو تمام حروف آتفہ کے بعد بھی فیل مزارے آئے تو وہ منصوب ہوگا بشرتے کہ اس کا آتف کس پر ہو رہا ہو اسم پر یعنی ماتوب پنالے کیا ہو اسم ہو تو کہتے ہیں والعاطفہ تو اور حروف آلائی حروف العاطفہ اور حروف آتفہ کے بعد بھی انمقدر ہوگا اذا کان الماتوب پنالے ہی اسم جبکہ ماتوب پنالے کیا ہو اسم ہو اسم ہو بھئی جیسے مثال آجبنی زربو کا و تشتیمہ آجبنی زربو کا و تشتیمہ تاجب میں ڈالا مجھے کس چیز نے تاجب میں ڈالا زربو کا آپ کی پٹائی کرنے نے جو آپ نے پٹائی کی اس نے مجھے تاجب میں ڈالا و تشتیمہ اے و ان تشتیمہ اور آپ کے گالی دینے نے آپ کے آپ کے پٹائی کرنے نے اور آپ کے گالی دینے نے مجھے ساجب میں ڈالا مانا سمجھ میں آ گیا تو یہاں ضربو کا یہ کیا ہے ماتوب پنالے اور وہ کیا ہے حرف آتف آتف اور تشتیمہ فیل مزارے اور فیل مزارے کا آتف کس پر ہو رہا ہے اسم پر اور اسم پر تو فیل کا آتف صحیح نہیں لہذا یہاں کیا مقدر نکالا لہذا وہ تشتیمہ منصوب پڑھا بھئی تو اب یہ بھی اسم بن گیا اور اسم کا اسم پر آتف صحیح ہوا سمجھ میں آیا بھئی صاحب کافی آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں یہ ساری تفصیل چار رہی ہے شروع کے اندر اجمالا کلان کیا تھا کہ فیل مزارے کو نصب دینے والی چیزیں یہ یہ ہیں اب تفصیل بیان کر رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے آتفہ کو ذکر نہیں کیا تھا غروف آتفہ ذکر کیے تھے بھئی غروف آتفہ کے بعد انمقدر ہوتا ہے یہ وہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا تو مناسب یہ تھا کہ اس کو وہاں پر بھی ذکر کیا جاتا بھئی یہاں تو انہیں کی تفصیل کر رہے ہیں جن کو انہوں نے پہلے بیان کیا تھا اب انہیں کی تفصیل کر رہے ہیں اور یہ جو چیز ذکر کی ابھی یہ تو پہلے انہوں نے اجمالا بیان نہیں کی تھی تو یہ بھی بیان ہونی چاہیے تھے بھئی یہ تو کچھ وہ مقامات کی ذکر کیے تھے بھئی جس کے بعد کیا ہو جن کے بعد انمقدر ہوتا تھا اب صاحب کافی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں انمقدر ہوتا ہے لیکن وہاں آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں ظاہر بھی کر سکتے ہیں ظاہر بھی کر سکتے ہیں وہ کونسی جگہ ہیں کہہ رہے ہیں ایک لامے کی کے بعد اور ایک حاطفہ حروف حاطفہ کے بعد بھئی ابھی حروف حاطفہ کے بعد میں نے ابھی کیا مثال ذکر کی آجبنی زربوقا وَاْمْ تَشْتِمَ تو ان کو مقدر کرنا بھی سہی اور اس کو ظاہر کرنا بھی سہی یوں کہنا بھی سہی آجبنی زربوقا وَاْمْ تَشْتِمَ صورت سمجھ میں آئی اور اسی طرح لامے کی کے بعد بھی ظاہر کرنا بھی سہی کیا مثال گزری تھی اسلام تُ لِأَدْغُلَ الْجَنَّةَ یہاں ان کو ظاہر کرنا بھی جائز اسلام تُ لِأَنْ ادخل الجنتا تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ اِذْحَارُ اَن مَا لَامِكَئِ وَلَا عَتِفَتِ اور جائز ہے اَن کو ظاہر کرنا لامِ کہہ کے ساتھ اور احروفِ عاطفہ کے ساتھ وَيَجِبُ مَا لَا اور واجب ہے اَن کا ظاہر کرنا مَا لَا کس کے ساتھ لَا کے ساتھ فِي لَامِ کس میں لامِ بھئی لامِ کہہ کے اندر عَلَيْحَ جو کس پر داخل ہوا ہو عَنْ بَرْ عَلَيْحَ حَاذْ امیر کس کو راجے ہے عَنْ بَرْ تو لامِ کہہ کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے عَنْ مقدر ہوتا ہے اور جب یہ لامِ کہہ کے بعد اگر لائے نفی آجائے فیلے مزارے آ رہا ہے لیکن درمیان میں کیا آگیا حرفِ نفی آگیا تو دو لام جمع ہو گئے ایک لامِ کہہ اور ایک لائے نفی اور دو لاموں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں لہٰذا اب عَنْ جو مقدر تھا اس کو ظاہر کرنا واجب ہے تو کیسے کہیں گے مثلا زربتو زیدن میں نے زرب کی پٹائی کی لِاللَّا يَزْرِبَكَ لِاللَّا تاکہ کہیں وہ آپ کی پٹائی نہ کرے میں نے پہلے اس کی کیا کر دی پٹائی کر دی زربتو زیدن لِاللَّا يَزْرِبَكَ تاکہ کہیں وہ آپ کی پٹائی نہ کر دے تو دیکھو لامیں یہاں کیا آیا لامیں کیا آیا اور لامیں کیا کے بعد کیا آ رہا تھا لائے نفی لہذا آپ عَنْ کو ظاہر کرنا واجب لی اللہ پڑھا میں نے کیا پڑھا کیونکہ دو لاموں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں سورت سمجھ میں اور نیز اس کا رسم الخط بھی الگ ہوگا خاص طریقے سے لکھتے ہیں کیسے یہ لام لکھتے ہیں لام کیا آگے ایک دندانہ اس دندانے پہ حمزہ ڈالتے ہیں اور پھر ساتھ ہی لا کو ملا کر لکھ دیتے ہیں لام لکھتے ہیں اس کے بعد ایک دندانہ اس دندانے پہ کیا لکھتے ہیں حمزہ اور ساتھ ہی آگے ملا کر کیا لکھ دیتے ہیں لا سمجھ میں آیا لئاللہ چلئے بس مرانا ہدا ہوا المرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام موسیقی موسیقی موسیقی